ملتان ڈیویجن کے سولہ کالجز پرنسپل کے بغیر چلنے کا معاملہ روحی پر خبر چلنے کے بعد ہائر ایڈوکیشن کا نوٹس کالجز میں پرنسپل کی تائیناتی کے لیے ہائر ایڈوکیشن کے جانب سے پینل تشکیل دے دیا گیا مزید تفصیلات دیکھئے لشواہ صرف کے ریپورٹ ملتان ڈیویجن کے سولہ کالجز میں ایک سال سے پرنسپل تائینات نہیں ہو سکے پرنسپل نہ ہونے سے کالجز کے مسائل میں آئے دن اضافہ ہوتا ہے روحی نے کالجز میں پرنسپل نہ ہونے کے مسئلے کو اٹھایا تو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے اس پر ایکشن لیا گیا روحی سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے ڈائریکٹر کالجز ڈاکٹر فری شریف کا کہنا تھا کہ پرنسپل کے انٹرویو کے لیے پینل تشکیل دے دیا گیا ہے پانچ کالجز ملتان کے سٹی کے ہیں چھے کالج خانے وال کے ہیں پانچ کالج خانے وال کے ہیں اور چھے ویہاڑی کے ہیں تقریباً یہ سولہ کالجز بنتے ہیں جن کے پینلز انٹرویوز کے لیے مانگ لیے گئے ہیں اور ان میں سے کچھ کالجز کے لیے انٹرویوز کر بھی لیے گئے ہیں اور ان کے ریزلٹس انشاءاللہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ وہ انانونس ہو جائیں گے ڈاکٹر فری شریف کا کہنا تھا کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا پینل امیدواروں کے انٹرویو کرے گا ملتان کے پانچ کانے وال کے پانچ اور ویہاڑی کے چھے سرکاری کالجز میں پینسپل موجود نہیں دوزار انیس اور دوہزار بیس میں بہت سارے پروفیسرز ریٹائر ہوئے ہیں پروفیسر کے ریٹائر ہونے کی وجہ سے پینسپل کی سیش کھالی ہیں دوزار انیس اور بیس اور اکیس یہ جب چل رہا ہے یہ ریٹائرمنٹ ایئر کلاتا ہے اس لیے کہ ان سالوں میں بہت سارے پروفیسرز جو نائنٹین اور ٹونٹی گریٹ کے تھے وہ ریٹائر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے کالجز میں ہمارے جو پرنسپل صاحبان ہیں ان کے سیش کھالی ہو گئی تھی تو جن کو ہم پینلز مانگ کر فری طور پر فیلپ کر رہے ہیں ڈوکٹر فری شریف کا مزید کہنا تھا کہ ہائر ایڈوکیشن کی جانب سے انٹرویو پینل تشکیل دے دیا گیا ہے جلد ہی خالی تمام سیٹوں پر تائناتیاں ہو جائیں گی کیمرمن محمد ازوان کے ساتھ علشوہ عاصف ملتان